آج کی ہماری اس کلاس میں ہم بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ڈیٹا ایمپورٹ کیسے کریں گے پاور بی آئی کے اندر اور میں آج بات کر رہا ہوں فولڈر سے ڈیٹا ایمپورٹ کرنے کے لیے تو ہمارے پاس ایک ڈرائیڈ میں ایک فولڈر ہے مجھے اس فولڈر کے اس ڈیٹا کو ایمپورٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس جب ایمپورٹ کرتے ہیں گے ڈیٹا پہ اور یہاں پہ موڑ پہ جاتے ہیں بعد یہاں فائل کے اندر میں یہاں پہ آپ کے ساتھ فولڈر ہے کیونکہ اس سے پہلے میں ایکسس باتا دیا تھا ٹیکس باتا دیا تھا پی ڈیٹا بتا دیا تھا اس میں ہمارے پاس فولڈر ہے فولڈر کو select کرتے ہیں اور کنیک کرتے ہیں پھر ہم پاتھ کو فولڈر کا پاتھ ہیں پھر میں کپی کرتا ہوں پاتھ کو یہاں سے اس پاتھ کو ہم select کر کے کپی کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم paste کر دیتے ہیں تو یہاں جسے کہ Excel میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ پوری پوری پاتھ میں جتنے بھی فائلز ہے اگر میں یہاں پہ لوڈ کلک کر دوں تو یہ فائل دکھ رہا ہے اسی فائل کا ڈیٹا آپ کا لوڈ ہو جائے گا بٹ میں اس پوری کی پوری فائل کا ڈیٹا لوڈ نہیں کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں اس کے اندر کی جو ڈیٹا ہے لیسٹ سے کیا رہا ہے اس سے کوئی بینیفیٹ تو نہیں ہے نا جب ہمیں تو اس کے اندر کی جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا چاہیے تو اس کے لئے یہاں آپ دیکھ رہا ہوگا کمائن اس کمائن پہ کلک کریں یہاں پہ کمائن اور ٹرنسفارم ٹرنسفارم کریں گے تو پھر یہ پاور ٹویڈی پہ چلا جائے گا کمائن اور لوڈ پہ کلک کریں گے کمائن اور لوڈ پہ جب کلک کریں گے تو یہاں پہ جتنے فائل لسٹ ہے سارے فائل کا لسٹ آپ کو دیکھ رہا ہے تو کوئی ایک فائل کو سیلیکٹ کر لیں اور پھر اس کی سیٹ کو سیلیکٹ کر لیں اور اسی ڈیٹا کے اکارڈنگ وہ پوری کی پوری ڈیٹا کو ایک کے نیچے ایک کے نیچے ایک کے نیچے کپی بیس کر رہے گا بس دو میٹ لگے گے مطلب جب فرسٹ فائل ہم نے سیلیکٹ کی ہے اس میں جو سٹرکچر ہے ٹیبل کا جو کولم کا سٹرکچر ہے اسی حساب سے باٹی سارے فائل کا بھی دیٹا سنید ہوگا ٹیزا مطلب اس میں تو سیم سٹرکچر والی ہی فائل فولڈر میں ہونی چاہیے نا جی ہاں ڈیٹا کا یہ سورس نیم نیم اور سیل دو ہی کولم تھے اس میں ڈیٹا کا نیم آ گیا نیم آ گیا اور ایک کے نیچے دیکھیں کھولیٹ کر دیا سمجھ گیا ڈیٹا کھولیٹ کر لیا ڈیٹا کھولیٹ کر لیا دوسر ہے … ڈیٹا کھولی papیرو ڈیٹا کھولیٹ کر لیا ڈیٹا کھولیٹ کر لیا ڈیٹا کھولیٹ کر لیا ڈیٹا کھولیٹ کا ہم نے اس فائد کو سوائے اس کے لئے اس کے لئے موسیقی 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 ڈیلے کا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے سر پھر میں یہاں میں کسی ڈیٹا کو ایڈٹ کر دیتا ہوں کچھ اور ڈال دیتا ہوں اس میں میں ایک کولن بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے سر اپنے پیسٹ پہ اس کو ہمیں باہر ہی رکھتا ہوں ڈیٹا ہے اس کا نام دے رہتا ہوں ہمیں کولن تو دو فائل ڈیفرین 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 کو ایک کی نیچی کلیٹ کرنا ہے تو کیسے ہوگا تو اس میں آپ کو from excel پہ ٹلکک کیجئے یہاں پہ تھوڑی سی power qrq کا use کرنا پڑے گا 即ی عامت ہے سب سے پہلے ہم اس دیلی کو select کرتے ہیں ہمیں ڈیلی اوپن اگر یہاں پہ میں ٹرانس فارم نیٹا دیکھ رہا ہے نا سر ہاں اے لوڈ دیکھ رہا ہے ٹرانس فارم میں جاتا ہوں کیونکہ مجھے لوڈ نہیں کرنا ہے میں پاور بی آئی میں نہیں لانا ہے مجھے لوڈ چاہیے یہاں پہ دیکھ رہا ہے apply and close close and apply جی جی فلالش کو یہاں پہ کچھ نہیں کرتے دانے دیتے اس کے بعد واپس ہم آتے ہیں گیٹ ڈیٹا پہ اس بار میں پونے کا ڈیٹا سلیک کرتا ہوں ڈیٹا ہوں اور اس کو بھی میں سلیکٹ کیا اور چلا گیا ٹرانس فارم ڈیٹا ہم ٹرانس فارم ڈیٹا تو پاور پیوری ڈیٹا میرے پاس دونوں ڈیٹا ہے دیکھ رہا آپ ہاں سیٹ ون ہاں سیٹ ون ہاں سیٹ ون ہاں سیٹ ون ہاں ٹھیک ہے ہاں ہاں یہ سب یہ سب پہلے کا لیٹا ہے ایک میرے میں اس کیوری کو ریٹ مار دیتا ہوں کیوری یہ آپ کھارا اس کو ٹرانسپارنڈیٹا جو ہے اس کو ریٹ کھار دیتا ہوں ٹرانسپارنڈین sol دو صورتے ہیں سینس پڑیا شیقہ اس میں ہمارا ہReal login ہمارا ہمارا why whatsif جانا ہمارامنئی کا ریٹرا تو اس کو اک STEPHAN مجھے ایک کے نیچے ایک چاہیے تو یہاں آپ کے ساتھ کمائن دیکھ رہا ہے نا سر تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک merge QD دوسرا ایک append QD merge QD کیا ہوتا ہے کہ مجھے دل ہی کا ریٹا میں سے کچھ قرم پونے میں لے کے آنے ہیں جیسے we look up type relationship لیکن مجھے جس ایک کے نیچے paste کرنا ہے تو کمائن یہاں پہ لیا اور اس کو add کر دیا اب آپ دیکھیں گے جولائی آگیا جولائی آگیا نن ہو گیا اس میں نہیں تھا yes تو blank ہو گیا بٹ اس میں تھا اور پونے میں تھا آگیا ٹھیک ہے اور دونوں ڈیٹا کمائن ہو گیا کمائن ہو گیا تو سیم سٹرکچر کا دو الگ الگ پائل تھی اس لیے اس نے یہ سمجھ لیا کہ نیم کے نیچے نیم لگا نا ہے مارچ اور اپری وہ ہیڈنگ کو ڈیٹ کرتا ہے دونوں ڈیٹا کے ہیڈنگ کو ایک اکٹھا رکھ دیتا ہے ایک ہیڈنگ دوسرے میں اگر میچ کیا تو اس کے نیچے اگر نہیں میچ کیا تو یہاں پہ دیکھیں جولائی نہیں تھا تو ایک نیم بنا دیا اور اس میں نہیں تھا تو یہاں پہ zero کر دیا null کر دیا سمجھ گئے نا تو جو جو میچ کرے گا ٹھیک ہے نہیں میچ کرے گا تو الگ کولم بنا دے گا الگ کولم بنا دے گا اچھا اس میں ایک پیشن ہے سر اگر دو الگ الگ فائل ہے ایک کے اندر سیلز ٹارگیٹ ہے اور دوسرے کے اندر سیلز ویلیو ہے اچیویمین ہے اور دونوں فائلز کو کنیکشن کر کے مارچ کلین ہوگا وہ آگے باتا ہوں گا relationship کو جو کرتا ہے اچھا ابھی آپ کو میں نے اپینڈ کو ہی لگا باتا ہے بتایا یہ دیٹا وہ کیسے اپینڈ کرے گا ٹھیک ہے یہ آگیا ہے اس کو delete کر دیجئے یہ آگیا تھا اس کو delete بھی بچھلتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ایک پورے 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 پھولڈر کی ڈیٹا کو لا سکتے ہیں یا بھی الگ الگ فائلز کو بھی ایک ساتھ اپینڈ کر سکتے ہیں اور سب ایکسل فائل کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ الگ الگ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ فائل کو بھی لے کے آ سکتے ہیں وہ سر آپ نے جو ڈیلیٹ کر دیا ابھی جو دوسرا نیم تھا اس کے بعد بھی جولائی والا تو وہ دوسرے میں تھا ڈیفرنٹ فرق پڑتا ہے وہ پاورکوری میں آئند آپ اینڈ ہو گیا کوپی پیسٹ ہو گیا آسر آسر اچھا تو ابھی اگر بیک اینڈ میں وہ فائل چلی بھی جائے تو ابھی ڈیٹا اتنا سٹور ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیسسر بسو سے پریکٹس کیجئے کل اس کے بعد ہم پڑھیں گے ڈیفرنٹ شرر 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 شرر